ایک زمانے میں ایک دور دراز ملک میں مسلمانوں کی ایک جماعت رہتی تھی وہ ایک متنوع گروہ تھی جن کا تعلق مختلف پس منظر، ثقافتوں اور زندگی کی شعبوں سے تھا اپنی اختلافات کی باوجود وہ ایک مشترک عقیدہ اور اتحاد کا گہرہ احساس رکھتے تھی ان کی دن دعاؤں، مطالعہ اور احسان کی کاموں سے بھیرے تھی انہوں نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزہ رکھا اپنی آپ کو خود کی اکاسی اور روحانی ترقی کیلئے وقف کر دیا وہ خیراتی کاموں میں بھی مصروف تھی، کم نصیبوں کی مدد کرتے تھی اور دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کی کوشش کرتے تھی اپنی اعمال کی ذریعے، انہوں نے ہمدردی، آجزی اور سب کیلئے احترام کی اقدار کو مثال بنایا وہ اپنی ہمسائیوں تک پہنچ گئی، ان کی پس منظر سے قطع نظر اور افہام و تفہیم کی پل باندھے ان کی مساجد عبادت اور برادری دونوں کی مراکس کی طور پر کام کرتے تھیں جہاں لوگ ایک دوسری کو سیکھنی، اشتراک کرنے اور مدد کرنے کیلئے جمع ہوتی تھی وقت گزرنے کی ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی دیگر برادریوں کی طرح چیلنجوں اور کامیابیوں کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے اپنی عقیدی کو طاقت کا ایک ذریعہ سمجھ کر قبول کیا مشکل کی وقت تسلیح حاصل کی اور اپنی خوشیاں شکر گزاری کی ساتھ منائے اور اس سب کی ذریعہ ان کا اتحاد اور ان کے عقائد کے ساتھ لگن غیر متزلزل رہے جس نے اپنی اردگرد کی لوگوں کو بھی مقصد اور احسان کی زندگی کیلئے جد وجہد کرنے کے ترغیب دی